جب بھی میں نے کہا ہے اسلام کی بات کر رہو اسلام کے اوپر لڑائی کر لے سب سے پہلا ارگومنٹ پتہ کہتا ہے میرے بچے ہیں میرے بچوں کے لیے میں کچھ بھی کر دوں گی مرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے لیے مار جا تو انہیں بچوں کے لیے مرنے ہے یہ وہ کہا تھا انسان کی انہیں بچوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں جی میرا یہ سوال تھا سر آپ سٹارٹنگ میں کہہ رہے تھے جیسے کافی دو پیوڈی نے آج کے سکولر کا یا کافی 50 years back کا سکولر کا ایسا مائنسے نہیں تھا تو آج کے تاریخ میں کیا کیا جائے سر مطلب ہم ایکسنس کی بات کرتا ہے مائنس پریکٹیکل سٹپس کی تو ایسا کیا لیا جائے سر جیسے آج بھی آلکسہ پہ اٹیک ہویا ہے تو آپ کچھ پریکٹیکل سٹیلس باتا ہے یا پھر ازا لانگ پلانی کھیل کرے ہیں پھر ایموشنل انٹیلیانس پرکٹیکل تینکیگ اور اس عربی سیکھ رہے ہیں تو یہ تو اسکلز پہ ہم لوگ کامی کر رہے ہیں سر وہ کرنا ضرور یہ بات ایس سٹیلس پہ جس کو یہ سنس سمجھ آ رہی ہیں کہ ہاں واقعی ہے ہماری جیس سکولوجیکل پرولم ہے نا یہ دروز کرنی ہے تو وہ سیملر تینکنگ لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اگلے ہفتے ہو جائیں نا کون کہہ رہا ہے اگلی نسل میں اکٹھے ہوں دس دن بیس دن پچاس دن اس سال ایک کلسٹر بنا کے پریشر ڈالنا پڑے گا ان پر جو پاور میں ہیں کہ بھئی فکر نہیں کرو تمہارے ساتھ ہیں تمہیں ووٹ ڈالیں گے ووٹ کے بھوکی ہیں نا سارے تمہیں ووٹ ڈالیں گے اور انفلوئنس کریئٹ کریں آپ کے بعد سوچل میڈیا کی طاقت ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ کو کلسٹر مینجمنٹ کرنی پڑے گی کلسٹر بنائیں بڑے بڑے جو گفت و شنید کا انفلوئنس کا پریشر ڈالیں کن لوگوں کے اوپر اپنے اپنے جو پیپل ان سم سورٹ افرسین میکنگ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں ہوگا کچھ بھی نہیں ہم دونوں کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا مگر پریسیدنس سیٹ ہو جائے گی یہ تو ہم بات کی باتیں نہیں یہ بات کی باتیں یہ ابھی کی باتیں مسئلہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہونے کا ابھی اٹھا رہے تو یہ ابھی کی باتیں کرٹیکل تھنکنگ سیکھنے کے لیے کوئی دس سال نہیں چاہیے ہوتے یاد اکھیے گا اور اپلائے کرنے کے لیے پچاس سال نہیں چاہیے ہوتے کسی بھی شک مرمت رہیے گا میں آگئی نسلوں کو یہ بیماری نہ جانے کی باتیں کر رہا ہوں لانگ ٹرم میں ہماری نسل بھی یہ ٹھیک کر سکتی ہے کرٹری المٹس بیل کرنے کے لیے ہمارے پر محنت نہیں کی گئی کرٹی نہیں ڈیویلپ کی گئی ٹیک ہے میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں میں ایک براثر ایک براثر میری چھوٹی بھائی ہے تو ہم تین بھائی بڑے ہو رہے تھے میرے پانچنگ بھائی رہی آہ ٹھوپس کرٹر کی ہوئی آہ اوٹ گوئنگ پرسن چھوٹس پرسن اور میرے گھر میں کریج کی ٹریننگ دینے کے لیے مائی فادر یوز ٹو پوٹ پروجیکٹس ان فرانو می پروجیکٹس میں نہیں ہم تینوں بھائیوں کو اور جان کے بچپن میں میں دور فلاں علاقے میں میرا ایک دوست آتا ہے ملہ پانچ سات میل وہاں جاؤ اور ان سے یہ بات ان سے ایک چیز اٹھا کے لے کے آؤ حالت خلاب اٹھا دی تھی میری اممہ وہ ہار اٹک ہو رہا تھا کہ میرے بچے وہ کہاں تھا نہیں کہاں بیٹھی ہے برفوں میں اور میں بڑے بڑے الگ ملکوں میں عجیب اور غریب جگہوں میں پھلا ہوں اللہ کی طرح سے برفی قسمت میں تھی الاسکا میں پھلا میں مری میں پھلا کینیڈا میں بچہ برف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بس میرے انشاء رام کیا ہے سو میں بچپن میں بھی وہ الپروجیکٹس اپنے اوپر اپلائے کرتا تھا پھر ایک دو دفعہ سکول میں لڑائی ہو جاتی تھی بڑے لڑکوں کی ہو جاتی ہے تو مائی فارہ یز تو ٹیک می بے کس کے ساتھ لڑائی ہو ملے دکھاؤ ہاں سائز میں بڑا تھا میرے سے پھر اب آجی کر رہے تھے اچھا اب دوبارہ سے ڈونٹ سٹ بیک جو نار اسپیکٹڈ یو نیڈ تو فائٹ بیک دوبارہ سے میں نا دیکھوں خود بے شک پنگا نہ لینا مگر مار کھا کے یہ نہ بتانا کہ مجھے پٹائی ہوئی ہے مل and my mother used to be like یہ کیا ٹیننگ دے رہے ہیں آپ بچہ جو ہے نا وہ بولی کرے گا لوگوں کو and he said بولی ہو رہا ہے وہ you need to understand بولی ہونا جو ہے نا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے بولی کرنے سے بولی ہونا زیادہ بڑا مسئلہ ہے my father's psychology کتنی کلیر نظار ہے and now I believe that بولی ہونا is a psychological disorder بولی کرنا psychological disorder which one would you rather have I would rather never never train my kids کہ ہاں بولی ہو جانا خیار turn the other cheek no no بولی کرنا میں ترین کر دوں گا کہ بولی نہ کریں کسی کو کمزور پر نہیں ہاتھ اٹھاتے مگر کمزوری دکھا کہ اپنی کوئی کام زندگی نہیں گزارتے کہ خیر ہے مار لو میں تو ہوں 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 کمزور اس سے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں make sure you understand narcissistic بندہ کہ پوتے narcissistic نہیں ہوتے مگر کمزور بندے کے تو پوتے بھی کمزور پیدا ہوتے you need to see how carriage is trained in your own sons and brothers and daughters especially daughters آپ پاکستان کی خواتین کی مثال لیں جب بھی میں نے کہا اسلام کی بات کرو اسلام کے اوپر لڑائی کر لے سب سے پہلا ارگیمٹ پر کہتا ہے میرے بچے ہیں میرے بچوں کے لیے میں کچھ بھی کرتا ہوں ہی مرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے لیے مار جائے تو تُنہیں بچوں کے لیے مرنا ہے یہ وہ کہا تھا انسان کی بچوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں تُنہیں مرنا ہے صرف اللہ کے لیے مرنا ہے بچوں کے لیے نہیں مرنا کسی مگر نہیں بچوں کے مرنے کے لیے courage ہے کیوں 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 کہ صرف یہ ٹیگ لگانا ہے اپنے اوپر لوگ کہیں کہ بڑی زبردست مات فرشتے ویٹ کر رہے ہوئے کہ بیٹا آنا زبردست مات تو ذرا ہماری طرف آئے اپنی روح نکلے پھر ہم ریسیو کریں زبردست کمزوری کے سائے میں بزدلی کے سائے میں اللہ تعالیٰ کہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے پر فتنہ ہے کیا ہے کمزور کر دے گی تمہیں بزدل کر دے گی میں ہر جگہ پہ جب بھی خواتین کو اڈرس کر رہا ہوتا ہوں یا مردوں کو سیپریٹ لی اڈرس کر رہا ہوتا ہوں جوئنٹ گیہ درنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ دون ایک دوسر سے ہم نے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں دو کریٹیکل مسائل نکلتے ہیں مرد کر رہے ہوتے ہیں سر یہ پاورفل لوگوں کے خلاف ہم کیا کریں نواز شریف منان خان آرمی کے خلاف کیا کریں اور عورتیں سر یہ سسرال کے خلاف خاندان کے خلاف کیا کریں یہ تو نظامی ایسا ہے دونوں ایک زیگر جملہ بول رہتے ہیں نظامی ایسا ہے ایک ہی ایلمنٹ ہے جو دونوں کے پاس نہیں ہے اس وقت ماں نے نہیں دیا تھا باپ نے نہیں دیا تھا کہ بیٹا خیرہ مر جائیں کوئی بھی نہیں مرے گا میں قسم نہیں اٹھا سکتا ہے مسلمان ہوں مجھے غیب کا نہیں ورنہ پرابیلٹی ہی کے لیے آج تک حکومت یا منینو انسان کی ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ کبھی بھی نہیں کوئی مرتا جائے کریش دکھاتا ہے جتھے کی صورت میں بن جاتا ہے پھر تو آپ اور سمجھ لے کہ میں غلط مر جائیں گے تو اللہ کے لیے مریں گے نا اور کہاں کہ اپنے ابو کے لیے قدیش دکھائیں اپنے بچوں کے لیے اللہ کے لیے دکھائیں میں اپنے بچوں کو یہاں نہیں پال رہی آپ مجھے بلاک پل کر کے لے کے آرہے میرے بچوں کے آپ نے انسلامی عمور اپنے ہاتھ میں رکھے رہے ہیں مجھے مجھے پیسے نہیں ہیں تو میں اکسٹری کیا کیس ہار جائیں گے اس لیے میں یہاں میں بیٹھیں ہوں مگر جائیں گی بیٹھیں گی صحیح کام نہیں نہیں ساری اور کس لیول کی جیسٹیفیکیشن نہیں آتی ہے کہ ہاں ساحل صاحب آپ بھی تو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں آپ بھی تو یہ کام کرتے ہیں آپ بھی تو میری غلط چلیں میں دنیا کا سب سے کمزور انسان ہوں میں بے شک مسلمان بھی نہ ہو خدا نہ خاصتہ اگر میں میری میسیجنگ کو سنو تو سنو تو سنو تو سنو تو سنو میں کیا کیا رہا ہوں یا پھر بندوں کو کہتا ہوں صاحب آپ نے کون سے جہاد کیا آپ دیکھیں گے پہلا جملہ آئے گا صاحب آپ کون سے جہاد کرتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں جہاد میں نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے میری ساتھ آوگے پھر دو زخمے اس وقت پھر قسم اٹھاؤ جینے مرنے کی میرے ساتھ کہ جیدھر میں جاؤں گے آپ میرے میری لائف میں نہیں ہیں میں اپنے جہاد دوں کہ جہاد کی لسٹ نہیں پبلش کروں گا کیا بھی تو میں کرتا ہوں گا کبھی بھی نہیں بتاؤں گا میں ریاکاری کے لئے نہیں جہاد کرتا کرتا ہوں اور میں میری لائف میں چل رہا ہے کہ ہاں کا میں نے سٹیپس لیں ہیں کئی دفعہ تو اللہ کی قسم دل چاہتا ہے بتائی دوں سب کچھ کہ آر بات سنو یہ میری لائف ہے سیکھنے کے لئے کیسٹی دی رہا ہوں مگر مجھے ریاکت ڈر ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ سارا کچھ اکارت ہو جائے گا میرا جو کام ہے اس وقت میسیجنگ کا وہ چلتا رہے اللہ تعالیٰ میرے باقی کے دینی امور میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اور بالکل نامعلوم مروم ہے کہ دنیا میں اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتا رہا کیونکہ کسی کے لئے نہیں کر رہے وہ اللہ کے لئے کر رہے اور کونسی عورت ہے جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں آپ نے اللہ کے یہ بچے قربان کے یا بچوں کے لئے لڑائی کی اور روڈ پہ آگئی اور لوگوں نے پھر کہا چل ٹھیک ہے آجا تو آپ مشہور ہو جائیں گی نہیں آپ نامعلوم ہی رہیں گی آپ صرف اللہ کے ہم مشہور ہیں بس فرشتوں کے ہم مشہور ہیں فشتے کروڑنی عربوں کی تعداد میں آکر ریسیب دی رہیں گے آپ دنیا میں مشہورت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے پھر تو بڑے طریقے ہیں پھر تو آپ اسلام اسلام کیوں کھیل رہے ہیں مجھے لیکن آپ نے آخرت کے لئے کرنا ہے تو اس وقت یہ بات نہیں ہوگی کہ جی میں بچوں کے لئے کر رہی ہوں یا پھر میں جو ہے نا آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کر اللہ کی بات کریں چاہے سامنے آرمی آئے چاہے مران خان آئے چاہے نواز شریف آئے چاہے کوئی نہ آئے چاہے سارے کٹھے آج ہیں چاہے جو بائیڈن آئے چاہے یورپ آئے آپ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایک سٹیپ لینے کی بھی توش کریں کون کہہ رہا فتح کریں فتح کرنا نہ کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے بھی نہیں ہو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آپ نہیں جسٹیفائی آپ نہیں جسٹیفائی دلائق آف ایکشن آلویس پرجیکٹ کہاں میں غلط ہوں نہیں کر رہا ہوں غلط ہوں مگر کام یہی ہے تاکہ ابلا بچہ نہ کنفیوز رہے جب میرے گھر پیدا ہو ان کو پتا ہو اب آپ کمزور مرے خود تو اس کی فطرہ اس کو طاقت دے گی پھر کہ اب آپ خود کہہ رہا تھا کمزور میں تو ہی کمزور کریکٹر ایسے کیا جاتا ہے میں یہ بلیٹرنٹلی ایکسیپ کہ نہیں یہاں میں بنتا تھا مزید اکسہ میں ہونا اس وقت میرا ضروری تھا نہیں غلط ہوں بلکھر غلط ہوں کیا کروں پھر مزید اکسہ جا کے بیان دوں تو آ جائیں گے سارے گررٹی دیں میں چلتا ہوں پھر کچھ کرتا ہوں انتظامی امور کرتا ہوں میں پیسی اور کا کسی طریقے سے تو کروں گا کچھ نہ کچھ نہیں کوئی بھی نہیں آئے گا مزید اکسہ جاں میں وہاں سے بیان دوں گا بس اس میری جے جکار ہوگی ہاں یا بڑا نر کا بچہ ہے وہ دیکھ مزید اکسہ پہنچ گئے ہاں بس you think this is not we don't know what the reality is reality is that we need to harbor truths honesty and blatant acceptance کہ ہاں جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے چاہے میرے ابو کریں چاہے وہ نواز شریف کرے چاہے عمران خان چاہے میں پی ٹی آئی میں ہوں اور عمران خان دونمبری کرے character wise یا psychological wise تو میں مانوں گا تمیڈ ساکالجی ٹیک ہے so i just need you to understand تو اسٹر بنانے ضروری ہیں آپ کے سوال کا جواب کیا ہے آپ نے ہم similar thinking patterns کو ڈھونے ان کو اکٹھا کریں کہ بھائیہ دفتر میں بھی تو کام کرتے ہو اور ساہرین بھی یوٹیوب پر لوگوں میں تک پچھاتے ہم بھی نہیں پچھا سکتے similar minds کو اکٹھا کر کے ہم نہیں کر سکتے کتنے سال کا plan ہے ایک سال دو سال تین سال کر لیتے میں ابھی آپ کو بتاؤں نا کہ دو سو کروڑ پر کا آپ کا plan میں وہ ہوتا تم تین سال کے لیے business planning کریں پچاس آٹھ بندے کٹھے کریں ہم نے محلے کے سو دو سو بندے کریں اسلامباد کے پچاس آٹھ بندے پانچ سو بندے کراچی کے کر لیں سو کروڑ پر ملے گا آپ کو خالی دو ہر آتی نظر بندوں کی ٹیم بنن تو ہم دس دن میں کر لیں گے کام دس دن میں کر لیں گے جو دو سالہ کام آپ کہیں گے دس لاکھ بندے بتائیں میں کہ ٹھیک کرتا ہم فکر نہ کریں سو کروڑ پر مل رہا ہے گرنٹی نہیں مل رہا ہاں جی مل رہا ہے یہ ہے اسلام وہ بتا رہا ہے بس کروڑ پر نہیں دیتے وہاں پر کرنسی کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی نے کہا یہ کچھ مل رہا ہے بس نہیں تو ہمیں وہ پھر لگتا کون اتنے لمبے کام کرے گا کریں گے اگر آپ کو اندر نظر آ جائے تو آپ کریں گے تو دخ نظر آ جائے آپ کریں گے we need to we need to keep messaging and calling ریڈیو چینل کے اوپر سب کو بلائیں گے کہ ٹیون کرو بھئی ٹیون کرو تاکہ سوچ بن جائے فکر نہیں کریں ابھی مجھے جہاں سے death threats آتی کہاں سے آپ کے سمجھے کہاں سے آتی اللہ کی قسم اتنا خوبصورت indicator ہے جب مجھے چکھ آتی آج latest threat آج جائے گی کیا عید کے اوپر دو چاندوں کے اوپر بھی غصت ہے لوگوں کو سوچیں میں نے کبھی کسی عالم کو آج تک کوئی غلی دیئے یا فاسق بولا میں تو ہمیشہ درباری مللہ بولتا ہوں بولتا رہوں گا درباری مللہ درباری مللہ ٹھیک ہے مگر death threats کیا فائد ہے پوئی messages جا رہے ہیں سوچ بدل رہی ہے سوچ پر challenge create ہو رہا ہے کوئی death threat کرتا ہے اس کا مطلب ہے میری بات تیر کتنا دماغے میں لگی اس کا جان تو لگے اچھی بات یہی تو کام ہے اور بھی بڑے کام ہیں جو کہ ہاتھ سے کرنے ہیں کرنے ہیں انشاءاللہ کرنے ہیں یہ کام ہاتھ سے نہیں ہے یہ تو سوچ والا ہے سوچ بناو ہاتھ خود چلیں گے so it's one of those big problems مجھے ایک بات یاد آگئی ہے مجھے وہ threat سے بات یاد آئی ہے حالانکہ threat اس بات پہ نہیں آئی تھی یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے میری last video پہ کہ سائل میاں آپ نے محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کوئی بیان دی میں نے میں نے نہیں کوئی محمد علی مرزا صاحب کے خلاف بیان دی میں لوگوں کے خلاف بیان نہیں دیتا ہوتا میرے علمی خلاف ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو اس سوچ کے اوپر کسی بھی لیول پہ grey بات کر جائے میرے خیال سے grey ہوگو تو میں اسے clarity دینا ضروری ہے کہ جو فلسفے میں confusion ڈالے گا اگر کوئی کہتا ہے نا کہ سر بارہ مہینے میں سے صرف پشاور والوں کو رمضان ہی ملتا ہے کہ چاند اس پر difference آج آتا ہے یہ argument پتھانے صرف دے سکتا ہے یہ پنجابی یہ argument نہیں دے سکتا یہ دو نمبر argument آپ کے خلاف جاتا ہے کہ بارہ مہینے سے پنجابیوں کو صرف رمضان ہی ملتا ہے آپ سب کو پتہ نہیں ہے کہ بکرہ اید آپ سعودی عرب کے ساتھ کرتے ہیں پنجابیوں جب پتھان اس دفعہ میں مجھے پتا ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں کرتے چاند گوہ ہی لکھتے مگر آپ رمضان سعودی عرب کے ساتھ کر لیتے ہیں آپ یہ کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پتھان جو سعودی عرب کو دیکھتے آپ بارہ مہینے میں سے گیارہ مہینے سعودی عرب کو اندہ دون فالو کرتے ہیں وہ بارہ مہینے میں سے بارہ مہینے فالو کرتے ہیں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو اچانک کچھ ہو رہا تھا آپ پورے سعودی عربی کو فالو کریں بکرہ اید پہ کیوں نہیں آپ پتھانوں کی بارت نہیں پنجابیوں کی بارت کیوں آپ مون سائٹنگ آپ مکہ میں ہونا ہے آپ کو بلتی بند ہو جاتی اس پر اس پر اس پر جو آپ پتھانوں کو نہیں کہہ سکتے میں پتھان نہیں اس لئے جنرلی بولا کیونکہ ایک سلانگ بن چکتی ہے کہ پتھانوں کی اید فرق ہے نہیں تو میں مسلمانوں کی گواہی والوں کی بات کر رہا ہوں میں ابھی تو گواہی کیوں پر اید کرتا ہوں گواہی آگئے پھر میرے پر اللت ہے میں بالک مسلمان ہوں میں کسی کے تابع نہیں ٹھیک ہے سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ یہ والا آرگیومنٹ بہت بیسک ہے کہ بارہ مہینے میں سے ایک مہینے ان کو کیوں کہ کوئی پولٹس کرنی ہے رمضان کی یا اید کی تو اس لئے کر رہے ہیں نہیں وہ آپ کر رہے ہیں پوری دنیا ایک ہی دفعہ ہر جگہ پر الائنڈ ہے صرف پنجابی الائنڈ نہیں ہے سندھی الائنڈ نہیں ہے باقی باقی کے جگہ کے آپ نے مسئلہ کیا تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آج سوڈی ارہ والا تمہیں کیوں نظر آیا چاند آج بکرائی سوڈی ارہ کے ساتھ میں آرہے آج اپنی روت حلال کیمیٹی کیوں نہیں کیوں تمہیں کال کر کے پوچھا اس وقت کہا ہیں آپ کے مجید میں نیبور امان صاحب یا سوڈی ارگومنٹس نہ دیں don't talk like kids and don't think that you have some case here you don't have any academic case here okay اسلام کے اوپر سے تو کئی سے بات کرتا ہی نہیں کوئی سائنسی کی بات کر رہے ہیں اور میں کس دن سائنس کے لیکچر دے دوں کا مون سائٹنگ کے پر آپ کو سمجھ آلے گی کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو سائنس کے اوپر اسٹیبلش کر دی بگایر سائنس کا پتہ کیوں میں آپ کو پورا لیکچر دے دوں اور سائنسی کے اوپر میری پکڑ ہے میں اسلام کے اوپر پہ اس لئے آجیو زتا ہوں کے طالب صرف حدیث اور صحابہ کے خروع میں آ رہا ہوں I don't want to argue with the local religious scholar that's now my job okay